شمر اور عمر نے جو ہے اے جیون اے آنکھوں سے اشارہ کیا حرملا بالکاہل کو کہ اس پہ تیر چلا دے کچھ ایسے تیر میدان میں رکھے جاتے تھے جنگ کے میدان میں جو گھوڑوں پر چلائے جاتے تھے چونکہ گھوڑوں کی چمڑیاں انسان کی چمڑی سے سکت ہوتی ہے تو گھوڑوں پر چلائے جاتے تھے اور ان کے تین تین مو ہوتے تھے تین مو ہوتے تھے اور نن نے چھے مئینے کے معصوم کے حلق پر چلا دیا چھے مئینے کے معصوم نے ایک ہلکی سی جھر جھری لی ایک ہلکی سی جھر جھری آب آس بھی نہ نکل سکی تین دن کا پھوکا پیاسش ہے ایک طرف اللہ کا دین ہے اور ایک طرف جوان بیٹے سب قربان کر دیا اور جب چھے مئینے کا معصوم جھولے میں کھیل رہا ہے کھیل کیا رہا تھا ہائے ہائے وہاں تو کھیل نہیں نصیب کہاں تھا بلکہ خیمے کا پانی بند ہو گیا ہے اور شہزادہ علی اکبر ہمارے مرشد لوگ شہزادہ علی اکبر کو بچہ کہہ کر یا بچہ سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں یہ گوہ سے پاک کے دادا ہیں جسے علی ازگر کہتے ہیں اس اعتبار سے ان کو سنا کرو عمر اچھے مئینے کی ہے لیکن چونکہ باپ کا جو بھائی ہوتا ہے وہ دادا ہی ہوتا ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے غریب نواز کے دادا ہیں یہ امام علی اکبر آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے یہ ہمارے بڑوں بڑوں کا دادا ہے ہمارے پیروں کا دادا ہے پیران پیر کے دادا ہے امام علی اکبر شہزادہ علی اکبر پاک چونے میں ہیں اور پیاس اتنی ہے کہ پیاس کی وجہ سے زبان باہر کرتے ہیں اور کبھی ہاتھوں کو سمیٹتے ہیں اور کبھی ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں کبھی پیروں کو سمیٹتے ہیں اور کبھی پیروں کو پھیلاتے ہیں ایسے میں پیاس کی شدت جب شہزادہ علی اکبر کو بیچین کرتی ہے اور اس بیچینی کے اندر امام علی اکبر کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتی ہے بے ہوشی کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے تو بنگال والو یہ تاریخ کربلا ہے کہ جب ساکیہ کوسر کے نباسے کا بیٹا پیاس کی شدت کی وجہ سے بے چین بے قرار مستریب ہو کر کے بے ہوش ہوتا ہے تو اس وقت ان کی بے ہوشی کے بعد اس خیمے کے اندر اتنا پانی بھی نہیں ہوتا کہ ان کے چیرے پر چھیتے دے کر کے ان کو ہوش میں لایا جا سکے ذرا گور فرمائیں اللہ اکبر امام حسین کی محنت کربلا بالو کی محنت ذرا اندازہ تو فرمائیں ذرا گور تو کریں اللہ اکبر بہت آسانی کے ساتھ مسجد ویران کر دیتے ہو نمازوں کو ترک کر دیتے ہو نمازوں کو چھوڑ دیتے ہو بہت آسانی کے ساتھ زینا کی فلمیں دیکھتے ہو کبھی سوچا آل نبی نے دین بچانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے کتنی عظیم قربانی دی ہے اللہ اکبر چوانوں کو تو قربان کر ہی دیا لیکن ننہ سا چھ مہینے کا معصوم بچا اللہ اکبر پانی کا بہانہ تھا اور اصل شہادت کا جام پلوانہ تھا سیدہ زینب پاک اپنے بھائی کے پاس آتی ہے اور آنے کے بعد کہنے لگی بھائیا یہ چھ مہینے کا ننہ سا بچہ ہے بے ہوش ہوتا ہے پانی کے لیے نرم نرم حسنیوں والا بچہ بھائیہ ہمارے خیمے میں پانی نہیں ہے روتا ہے ہاتھوں کو سمیٹتا ہے پیروں کو سمیٹتا ہے پیروں کو پھیلاتا ہے اب اس کی پیاس نہیں دیکھی جاتی بھائیہ اکرام کریں کہ اسے پانی پھلا کر کے لا دیں اللہ اکبر میرے امام نے بہن کو کبھی نہ نہیں کہا تھا امام نے بہن سے فرمایا نہیں میرے خاندان کی ریت نہیں ہے کہ ہم کسی سے کچھ مانگیں کچھ طلب کریں ہم دینے والے لوگ ہیں ہم کسی سے مانگتے نہیں ہیں اللہ اکبر اتنا سننا تھا بہن نے کہا بھائی آپ کو امی فاطمہ کا واسطہ ہے آپ ایک کام کریں ان کے لے کر کے جائیں اس لیے کہ ایسے پانی طلب کریں گے تو شاید وہ پانی نہ دیں اور کہیں کہ بچوں کے بہانے سے تم پھی لوگے تو کم سے کم بچے کو لے جائیں بچہ لے جاؤ گے ان سے کہنا اپنے ہاتھ سے پلا دیں آپ کو واسطہ آپ کی امی سیدہ فاطمہ کا ہے جب ماں کا نام سنا تو سیدنا امام عرش مقام میں ماں کے نام کا لحاظ کرتے ہوئے ماں کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے اللہ اکبر ننے سے معصوم کو اپنی گوت میں لیا شے مہینے کے لیے اسکر ہے بہنوں کی بہنوں کی بھی توجہ آپ سب کی توجہ اسی پر میں اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں لیکن ذرا گور کرو اہلِ بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والو اہلِ بیت سے عشق کا دعویٰ کرنے والو اہلِ بیت سے موتت کا دعویٰ کرنے والو مجھے بتاؤ تو صحیح اللہ اکبر اگر کسی نے قربانی دیکھتے دیتے اگر کسی نے محنت کرتے کرتے دس بیس پچاس ہزار روپے خرچہ کیے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اتنے خرچ کیے تھے مسجد بنانے کے لیے مدرسہ بنانے کے لیے خانکہ بنانے کے لیے اس کو پڑھانے کے لیے اس کو پڑھانے کے لیے یہ نبی کا گھرانہ ہے جتنے لاہے تھے مولا حسین سب قربان کر گئے اور آخری میں جب چھ مئینے کا ننہ سا معصوم بچا اس کو گود میں لیا دھوپ کڑکڑاتی دھوپ تھی اللہ اکبر چلچلاتی دھوپ تھی کربلا کے ریکزار تھے ایسے میں میرے امام نے اپنی آستین کا سایا اپنے بچے کے چہرے پہ کیا اور اس کے بعد پیدل یزیدیوں کی طرف بڑھے یزیدی آپس میں باتیں کرنے لگے حسین بوجھل قدموں سے آ رہے ہیں ہماری طرف آ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کہیں حسین ویعت کے لیے تو نہیں آ رہے ہیں لیکن میرے امام جیسے ان کے سامنے پہنچے مورخین لکھتے ہیں آپ نے فرمایا دیکھو یہ میرا ننہ چھ مہینے کا بچہ ہے اور یہ پیاس کی وجہ سے کبھی ہاتھوں کو سمیٹتا ہے کبھی ہاتھوں کو پھیلاتا ہے کبھی پیروں کو سمیٹتا ہے کبھی پیروں کو پھیلاتا ہے چند قطرے اس کو پانی پلا دو اگر تم نے چند قطرے اس کو پانی پلا دیا تو انشاءاللہ قیامت کے دن ساکیہ کوسر کے ذریعے سے اس کا بدلہ میں ضرور تمہیں عطا کروں گا میرے بچے کو پانی پلا دو جانتے ہو مسلمانوں جس آلو البیت کی محبت اور مودت کی ہم بات کرتے ہیں اللہ اکبر وہ چھے مئینے کا ننہ معصوم جب میرے امام نے حضرت امام علی ازکر کے چہرے سے اپنی آستین ہٹائی چل چلاتی سی دھوٹ تھی ننہ سا بچہ ننہ سا شہدادہ پانی کی وجہ سے رو رہا تھا زبان کو باہر نکال رہا تھا اللہ اکبر امام نے کہا اگر تم سے اختلاف ہے تو ہمارا ہے اس بچے سے کس کو کیا اختلاف ہو سکتا ہے پھر یہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا شہدادہ ہے اس نبی کی اولاد ہے اس نبی کی آل ہے چند پتر پانی پلا دو اس کا صلح ہم دیں گے اللہ اکبر ایک ظالم نے کہا حسین ہم پانی نہیں دیں گے اس لیے کہ ساپ کا بچہ بھی ساپ ہوتا ہے وہ دیکھو فرات کیسے موجے مار رہا ہے کتے پیئیں گے سور پیئیں گے جانور پیئیں گے نہ تم کو دیں گے نہ تمہاری اولاد کو دیں گے اگر پانی چاہتے ہو تو بیعت کر لو یزید کی بیعت کرو اور بیعت نہیں کرتے تو ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے امام نے فرمایا ایک فاسق و فاجر ایک زانی اور شرابی ایک بے نمازی ایک دین کا مزاق اڑانے والا اس کی بیعت تو نہیں کر سکتا سابق کچھ قربان کر دوں گا لیکن بے نمازی کی بیعت نہیں کروں گا شرابی کی بیعت نہیں کروں گا زانی کی بیعت نہیں کروں گا فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کروں گا دین کے مخالف کی بیعت نہیں کروں گا دین کا مذہب اڑانے والے کی بیت نہیں کروں گا اللہ کے قانون کو پیرو تلے روندنے والے کی بیت نہیں کروں گا سب قربان کر دوں گا لیکن اس کی بیت تو نہیں کروں گا یہ باتیں ہو رہی تھی اللہ ہو اکبر شمر اور عمر نے جہاں اے جیول اے آنکھوں سے اشارہ کیا حرملا بالکاہل کو کہ اس پہ تیر چلا دیں تاریخ کبا ہے اللہ ہو اکبر بعض بہرخین نے لکھا ہے کہ کچھ ایسے تیر میدان میں رکھے جاتے تھے جنگ کے میدان میں جو گھوڑوں پر چلائے جاتے تھے چونکہ گھوڑوں کی چمڑیاں انسان کی چمڑی سے سکت ہوتی ہے تو گھوڑوں پر چلائے جاتے تھے اور ان کے تین تین مو ہوتے تھے تین مو ہوتے تھے اللہ ہو اکبر امام عرش مقام کے دل پہ کیا گزری ہوگی کربلا ہر سال سنتے ہو بار بار سنتے ہو لیکن کبھی احساس بھی کرتے امام کی محلت کا امام کی حساسیت کا امام کی قربانی کا اور ملابت کا ہل نے اللہ ہو اکبر کمال پر تین رکھا وہی جو گھوڑوں پر چلایا جاتا تھا اور نن نے چھ مئی لے کے معصوم کے حلق پر چلا دیا اور یہ کہا حسین لے آج کے بعد تیرا بیٹا پھر کبھی نہیں روئے گا بیٹے کے رونے کا اتنا خیال ہے لے آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی نہیں روئے گا اور وہ تین چلا تو ننے سے چھ مہ کے شہزادے کے خلق کو چیردے ہوئے امام حسین کے بازو میں بے بست ہو گیا امام کے بازو میں گھس گیا اور گھسنے کے بعد کیا منظر رہا ہوگا مورک لکھتا ہے چھ مہینے کے محصوم ایک خلقی سی جھر جھری لیں ایک خلقی سی جھر جھری لیں آواز بھی نہ نکل سکی تین دن کا پھوکا پیاسا شہزادہ تین دن کا پھوکا پیاسا شہزادہ ایک ہلکی سی جھل جھلی لی اور باپ کی گردن میں آخری سانس لے کر کہ سانس ٹوٹ گئی جیسے ہی سانس ٹوٹی میرے امام نے اپنے بازو اور اپنی بیٹے کے حلق سے جیسے ہی تیر کھینچا ایسا خون کی پھوار نکلی اللہ اکبرہ کہ امام علی مقام نے اس خون کی پھوار کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ اٹھارہ سال کے جوان بیٹے کی قربانی تو نے قبول کر لی یہ چھ مہینے کی بچے کی قربانی میں قبول کر لیں اس کے سواب میرے پاس کچھ نہیں یہ پیش کرنے کے لیے اور جب آپ نننے سے معصوم کا لاشا لے کر میدان سے جب خیمے کی طرف آئے تو سیدہ شہرطانو اور سیدہ زہرم آپس میں باتیں کر رہی تھی دیکھو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے حسین پاک نہیں مان رہے تھے آخر پانی دے دیا نا اسی لیے تو بچے کے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے جیسی میرے امام علی اسکر پاک کلاشا لے کر کے پہنچے آس تین میں چھپا کر گئے تو سیدہ زینب نے کہا دیکھو نا بھئیہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا نا کہ بچوں پر تو کافر بھی رحم کرتے انہوں نے پانی دے دیا نا میرے امام نے فرمایا ہاں پانی تو میرے بیٹے میں پی لیا ہے لیکن یزیدیوں کے ہاتھوں سے نہیں ساکیے کوثر اپنے نانا کے ہاتھوں سے پانی پی لیا ہے جب اللہ اکبر شہزادہ علی اسکر کا چھیدہ ہوا حلق بی بیوں نے دیکھا تو کھہمے میں کوہرام مچ گیا اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں بتاؤ اس قربانی کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا یہ نمازیں ہم تک پہنچے یہ عبادتیں ہم تک پہنچے یہ اللہ کا قانون ہم تک پہنچا اب بتاؤ جس وقت ہم مسجد کو ویران کرتے ہوں گے نماز نہیں پڑھتے ہوں گے قبرم میں امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کیا گزرتی ہوگی اگر تب ہے تو اپنے پیر سید کا دل نہیں دکھاتے روزانہ ہزاروں مرتبہ امام حسین کا دل دکھانے اس کا کیا جب تم چیروں سے دانیا مڈا کر کٹلوں میں پھکواتے ہوں گے اس وقت امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ میں نے اٹھارہ سال کا جوان ہمشبیہ پیمبر اسے لئے قربان کیا تھا جب تم حرام کھانا کھاتے ہوں گے شراب پیتے ہوں گے زمان کی طرف جاتے ہوں گے گامیں سنتے ہوں گے فلمیں دیکھتے ہوں گے اس وقت میرے امام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کیا مجھے کہنے کی آپ اجازت دے سکتے ہیں کہ یزیدیوں کے تیر تو امام حسین کے جسم پہ چل رہے تھے ہم کیسے حسینی ہیں ہم تیر امام حسین کے جسم پہ نہیں چلارہے ہم تو یہ دکھوں کے تیر امام حسین کے دل پہ چلارہے کیا مو دکھاؤگے قیامت کے دن امام حسین کے نانا کو کیا مو دکھاؤگے قیامت کے دن امام حسین کے بابا کو کیا مو لے کر جاؤ گا دین سے اپنا تعلق کیا رہ گیا امام حسین نے بتایا ایک طرف اللہ کا دین ہو اور ایک طرف معصوم علی ازگر جیسا چھے مہینے کا بچہ ہو تو میں دین کے سامنے اپنے بچے کو نہیں دیکھوں گا دین بچانے کے لیے میں بچہ بھی قربان کر دوں گا اور آج ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کے دین کو پیرو تلے کچل رہے ہیں اللہ کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال رہے ہیں بتائیے تو صحیح ہم یزیدیت کے راستے پہ کہیں نہ کہیں چل پڑے ہیں اس لیے اتنی بڑی کانفرنس جہاں ہزاروں حسینی موجود ہیں صحابہ اور اہل البیت کے اشارت موجود ہیں میری گزارش ہے اس بات کا احساس کرو کہ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کا دین ہے اسلام ہے قرآن ہے ایمان ہے میرے امام نے اٹھارہ سال کا کڑیل جوان سعیزاد علی اکبر کو قربان کر دیا دین کے لیے اور ہم دھائی سو روپے کی چپل بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اللہ کی کھا لیتے ہیں کوئی موبائل چوری کر رہا ہے کوئی چپل چوری کر رہا ہے کوئی سود کے دھندے کر رہا ہے کوئی حرام کاروبار کر رہا ہے مسلمانوں بتاؤ دین سے اپنا تعلق کہتا ہے مودد کرو کس سے رسول اللہ کے گھر والوں سے اور ایک خاص بات یہ ہے یہ مودد کے الفاظ اس شان کے ساتھ کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئیں گے مودد کسے کہتے ہیں آسان زبان میں مودد اللہ اکبر جہاں محبت ہو وہاں مودد بھی ہو ضروری نہیں ہے لیکن جہاں مودد ہوتی ہے وہاں محبت ضرور ہوتی ہے اس لئے اب محبت اور مودد میں فرق کیا ہے کہ آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں منگال والے سے زیادہ منگال والوں سے زیادہ اس مثال کو کوئی نہیں سمجھ سکتا اس لئے کہ بنگال والے پانی اور دریا کے کھاڑی کے سمندروں کے کنارے رہتے ہیں تو آپ لوگوں کا مچھلیوں سے تعلق بہت زیادہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھلی کے دریا کے کئی جانور ہے پانی کے کئی جانور ہے اس میں سے ایک مینڈک بھی ہے کیکڑا بھی ہے مچھلی بھی ہے لیکن اپنے ذوق کے مطابق اس کو آپ گالی مت سمجھے گا سمجھانے کے لئے میں بطور ذوق یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مینڈک اور کیکڑا ایسے منافق ہیں کہ جب پانی میں جاتے ہیں تو ان کا جیون پانی ہو جاتا ہے لیکن جب ان کو باہر نکالا جاتا ہے تو وہ سانس لے کر بھی جی لیتے ہیں اس لیے کہ وہ پانی سے محبت کرتے ہیں صرف مودت نہیں کرتے لیکن جو مچھلی ہے مچھلی پانی سے محبت نہیں کرتی بلکہ مودت کرتی ہے مودت اگر کوئی کہے مچھلی بھی ارے یہ گدلے پانی میں کیا پڑی ہو چلو محمد علی فیضی نے تمہارے لیے مکمل کا بستر سجایا ہے کفیل امبر نے تمہارے لیے شیش محل بنایا ہے سید فیضان اشرف صاحب نے آپ کے لیے گرسی ٹیبل پر گدے لگائے ہیں چلا وہاں چین لے لو مگر وہ کتنی پیور محبت کرتی ہے وہ کہتی ہے مجھے پانی کے علاوہ کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا مجھے کسی کا مکملی چادر نہیں چاہیے کسی کے کتے نہیں چاہیے بلکہ مجھے تو سکون سرک پانی میں ملے گا اور سرک پانی میں ملے گا اس کے بعد لوگ پانی سے نکال لیتے ہیں وہ ترپتی رہتی ہے ترپ ترپ کے مر جاتی ہے اسی سے دل نہیں لگاتی مرنے کے بعد کٹنی جاتی ہے کٹنے کے بعد آگ پہ جلا دی جاتی ہے جلانے کے بعد پکانی جاتی ہے پکانے کے بعد داتوں پلک چوا چوا کر کے کھانی جاتی ہے لیکن آپ جانتے ہیں جا کر کے پوچھو علموالوں سے جا کر کے پوچھو ڈاکٹروں سے جا کر کے پوچھو حکیموں سے کسی کھانے کو کھا کر اتنی پیاس نہیں لگتی جتنی مچھلی کو کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے مچھلی بتا رہی ہے جب تک زندہ تھی تب بھی پانی پانی گرتی تھی مر کے پیٹ آگئی اپی پانی سے رشتہ نہیں کھو مرنے تک ہی محبت موتت والوں کا رشتہ مرنے تک ہی نہیں رہتا مرنے کے بعد اب میرے سوک کے مطابق سنے ارے قبر کی پیٹ پیٹ کی قبر میں چلی گئی پانی مانگ رہی ہے کٹ گئی پانی مر گئی کیونکہ پانی سے کیا ہے موتت ہے موتت ارے نادان مچھلی اگر پانی سے موتت کر لے تو پانی کے بغیر جی نہیں سکتی یہ حسینی اگر آل نبی سے محبت کرے تو آل نبی کے بغیر کیسے جی سکتے ہیں آل نبی کے بغیر کیسے زندگی گنار سکتے ہیں اور ایک بات آپ کو بتاؤں اللہ اکبر یہ اتنی محبت کرتے ہیں حسینی لوگ آل پیمبر سے کہ مر کے قبر میں بھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتے جیسے مچھلی پانی کے بغیر پیٹوں میں نہیں رہتی وہاں بھی پانی 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 کرتی ہے اور انسان کو پانی پینا پڑتا ہے اللہ نے موتت کا حکم دیا لیکن جانتا ہے نا کہ ایمان والے موتت کریں گے تو رہیں گے نہیں ان کے بغیر اسی لیے اللہ اکبر آل پیمبر کو صرف مدینے میں نہیں رکھا بلکہ زمین کے کونے کونے میں پھیلا دیا اگر تم ان میں بغیر نہیں رہ سکتے تو ہم بھی ان کے بغیر نہیں رکھیں گے مسلمانوں کا کوئی محلہ ایسا نہیں ہوگا کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جانے پیمبر موجود نہ ہو جا جا تمہاری بستی بسے گی وہاں وہاں آل پیمبر وہاں پہنچ جائے ہندوستان میں اسلام بعد میں پھیلے گا پہلے ایمان والوں کی غزہ آل پیمبر محمد الرسول اللہ کی اولاد موئین ابن اجمری کی شکل میں ہندوستان پہنچ جائے کریں گے اندازہ فرمائے پھر کبھی گدھ گدھ دن بختیار کاکی کی شکل میں آل رسول آئیں گے پھر کبھی محبوب الائی کی شکل میں آئیں گے پھر کبھی مختو مشرف کی شکل میں آئیں گے پھر کبھی صاحب البرکات کی شکل میں آئیں گے پھر کبھی وارث دیوہ کی شکل میں آئیں گے یعنی تمہارے درمیان اور تم زمین پہ رہو گے تو بھی وہ تمہارے ساتھ رہیں گے اور زمین کے اندر رہو گے تو بھی تمہارے ساتھ رہیں تمہیں اسری محبت کرنا ہے میں سوچتا ہوں یا اللہ قابل کی فکر وہ کیا کرے جس کے ساتھ نبی اور آلِ نبی حضرت اجمل سلطان پوری نے کیا اچھے مصرے کہا تھا کہ جب سے ملا ہے دامن آلِ رسول کا جب سے ملا ہے دامن آلِ رسول کا بے فکر ہو گیا ہوں شفاق کی فکر سے بے فکر ہو گیا ہوں بے فکر ہو گیا ہوں شفاق کی فکر سے کیوں فکر کریں بلکہ حضور شیخ الاستلام خود ہی کہتے ہیں کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا سامنے ان کے جو ہوگا اچھا ہوگا سامنے ان کے جو ہوگا اچھا ہوگا اللہ اکبر تم مودد مومن کرتا ہے حضور کی آل سے جیے گا بھی ان کے بغیر نہیں مرے گا بھی ان کے بغیر نہیں اب آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہم مودد کرتے ہیں بات یہ ہے میرے ایک بھائی نے اللہ ان کے ہاتھوں کو سلامت رکھے غازی عباس کے علم کے سطح کے انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا چلیں سب ہی اٹھا لیتے ہیں اللہ اللہ پاک محبت کرتے ہیں سب الحمدللہ مودد کرتے ہیں اب یہاں مجھے جو بات کہنی ہے بات تو بہت سی کہنی تھی لیکن یہ دعا کا وقت ہے تقریر کا وقت نہیں ہے لیکن میں نے کمیٹی والوں سے کہا کہ لوگ کیا سنیں گے رات کے آخری عصے میں مگر یہ میری غلط فہمی دور ہو گئی کہ اور علاقے والے الگ ہیں بنگال والے الگ ہیں یہ سنتے اور زندگی سے سنتے یعنی رات کے آخری عصے میں بھی توجہ آپ کی آپ مودد کرتے ہیں آپ توجہ کرنا مودد مودد میں مچھلی مچھلی کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے آپ کے سامنے آپ اشرف المخلوقات ہیں آپ کے ہمارے سامنے مچھلی کوئی اوقات نہیں ہے ایک مچھلی ہے بھائی لوگ اس کو دماغ نہیں ہے ایک مچھلی ہے اس کے پاس وہ دل نہیں ہے جو آپ کے پاس ایک مچھلی ہے اس کے پاس وہ سوچ نہیں ہے جو آپ کے پاس کیونکہ مچھلیوں میں کوئی سائنسدہ نہیں گزرا مچھلیوں میں کوئی ڈاکٹر نہیں گزرا مچھلیوں میں کوئی انجینئر نہیں ہے مچھلیوں میں کوئی فلائٹ بنانے والے کوئی مچھلی نہیں ہے میں سیبھا آپ کو سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں یہ بات باقی سب کو بتائے لیکن میں ٹائم پاس نہیں کر رہا ہوں بہت اہم نکتے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں لیکن وہ مچھلی نے محبت کی منافقت نہیں کی مچھلی نے مبدت کی منافقت نہیں کی تو اس کو مکملی بستر پہ بھی چھین نہ وہ وہی بھی وہاں تڑپتی رہے نکال کے دیکھ لینا آپ لوگوں سے زیادہ مچھلی کون جنتا ہے آپ کا بڑا رشتہ اس لئے ہم بھی مچھلی پکڑ کے لائیں آج اور مچھلی پر ہی بات کر رہے ہیں اور مثال دے کے سمجھانا یہ سنتِ الٰہی بھی اور سنتِ رسول بھی ہے اس لئے ہم بھی بنگال والوں کو دیکھ کر مچھلی کی بات کر رہے ہیں آپ کو اور کریں نرم گدوں پہ بھی اس کو سکون نہ ملا پیر صاحب کی گود میں بھی پیر صاحب آپ بہت بڑے پیر صاحب ہیں آلِ رسول ہیں لیکن ہم نے مبدت کی ہے پانی سے اس لئے آپ کی گود میں بھی ہمیں سکون نہیں ملے مطلب کوئی آ جائے گا کوئی نہیں چلے گا توجہ ہے مبدت میں کوئی آ جائے گا کوئی نہیں چلے گا بات سمجھ میں آتی ہے کوئی آ جائے کوئی نہیں چلے گا صرف پانی بات سمجھ میں آتی ہے اب آپ سے پشتا ہوں مچھلی نے مبدت کی پانی سے تو اس کو کوئی نہیں چلتا ہم نے بھی مبدت کی آلِ رسول سے پھر ہمیں ہیرو سے کیسے پیار ہوا ایک سوال ہے میرے سوال ہے مبدک کی ہے یا ککڑے کی طرح منافقت کی ہے مبدک کی ہے یا مینڈک کی طرح منافقت کی ہے اگر ہمارے دل میں واقعی امام حسین بس رہے ہیں تو نشا کرنا یہ تو حسینیت نہیں ہے نا پھر یہ نشا آیا کہاں سے حسینیوں کے درمیان پتا چلا جہاں حسینیت ہوگی اس بستی میں نشا نہیں ہوگا اور جہاں نشا ہوگا وہاں حسینیت نہیں ہوگی اس لیے کہ مچلی سے سیکھا کوئی نہیں چلے گا تو نشا کیسے چل رہا ہے زنا کی فلمیں کیسے چل رہی ہیں وہاں تو امام علی مقام نے اخیر میں سجدہ بھی کر لیا اور ہماری زندگی میں کوئی سجدہ ہی نہیں ہم جلسے میں تو چھے گھنٹہ تن کے بیٹھ سکتے ہیں کیا ہم نمازوں کے لیے بھی ایسی ٹائم نکالتے ہیں کیا ہمارا ٹائم نمازوں کے لیے بھی ایسے ہی نکلتا ہے اگر ایسے ہی نکلتا ہے تو مبارک بات کے مستحق ہو اور اگر ایسے نہیں نکلتا مسجدیں سونی کر رہے ہو تو بڑی معذرت کے ساتھ بنگال والوں مودت کا دعویٰ امام حسین کے ساتھ ہیں لیکن آپ بالکل کوفہ والوں کے نقش قدم پر ہو فرض تک شاعر نے کہا تھا کہ دل تو آل نبی کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں بڑی معذرت کے ساتھ کہیں ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے الفاظ آل نبی کے ساتھ ہیں اور ہمارا کردار یزیدی کردار بن گیا بتاؤ ایک انسان جو عورت پر کوئی پاپ کی نظر ڈالے اپنی سالی پر اپنی محلے کی عورت پر کوئی جانے والی لڑکی پر اگر پاپ کی نظر ڈالے وہ حسینیت کے راستے پر کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہاں تو اتنی فناہجت ہیں وہاں تو اتنے جذبات ہیں کہ اللہ اکبر اور اہلالبیت نے جس کو چاہنے کا حکم دیا وہی اہلالبیت نے جس سے محبت کرنے کا حکم دیا وہی اہلالبیت نے جس سے برات کا اظہار کر دیا پھر وہ کوئی ہو پھر وہ اس سے برات کر لیتے ہیں اہلالبیت نے کہا صدیق اکبر سے محبت کرنا ویسی محبت کی جاری ہے فاروق اعظم سے محبت کرنا ویسی محبت کی جاری ہے عثمان غنی سے محبت کرنا ویسی محبت کی جاری ہے مولا علی سے محبت کرنا ویسی محبت کی جاری مولا کائنات تو یہ تو اصال سادات ہیں لیکن ترتیب کے اعتبار سے نام آگیا تو میں نے پڑھ دیا ساد سے محبت کرنا سعید سے محبت کرنا ابو حریرہ سے محبت کرنا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سلمانو جب ہمیں اللہ نے قرآن میں مبدت کا حکم دیا خدرت جانتی ہے اس بات کو اللہ جانتا ہے اس بات کو جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے نقشے قدم پہ چلتا ہے اللہ اکبر اس کے راستے پہ چلتا ہے اندازہ فرمائے جب تم احلالبیت سے محبت کرو گے تو انہیں شراب سے نفرت ہے تمہارے دل میں کبھی شراب سے محبت پیدا نہیں ہو سکتی احلالبیت سے محبت کرو گے ان کے دلوں میں زنا کی نفرت ہے وہ تو زنا کا نام سننا بھی نہیں چاہتا بڑی معذرت کے ساتھ آس سولہ سولہ سترہ سترہ سال کے لڑکے زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں اپنے موبائل کے اندر کیا دیکھ رہے ہو کیا تک رہے ہو اللہ اکبر بڑی معذرت کے ساتھ اللہ اکبر امام حسین نے جو یزید کا بائیکارٹ کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے میرے امام کو نام یزید سے صرف نفرت نہیں تھی بلکہ کردار یزید سے نفرت تھی محبت کا تقاضی یہ ہے محبوب جس چیز سے نفرت کرے اسے چھوڑ دیا جائے اسے ترک کر دیا جائے مسلمانوں یہ محبت صرف ناروں میں نہیں ہونی چاہیے یہ محبت صرف جلسوں میں نہیں ہونی چاہیے یہ وہ محبت ہے یہ وہ مودت ہے جو جہنمی کو جنبی بنا دیتی ہے اللہ اکبر یہ وہ محبت اور مودت ہے جو انسان کے نصد کی حفاظت کرتی ہے اللہ اکبر ہم لوگ تو بابانگ دوحل کہتے ہیں اگر حلالی اور غیر حلالی میں فرق کرنا ہو تو اہلِ بیعت کا ذکر چھوڑ دو اہلِ بیعت کا ذکر چھیر دو جن کے چہرے خوشی سے مچل جائیں گے انشاءاللہ وہ حلالی ہے اور جن کے چہرے بچ جائیں گے تو پھر اس کے بعد وہ خود ہی اپنے نصد کی تحقیق کر لے ہم کیا کہیں اس کے بارے میں اللہ اکبر جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کے چہرے کھل جائیں گے جن کے دلوں میں نفاق ہے ان کے چہرے بچ جائیں گے یاد رکھنا ہر زمانے میں اہلِ بیعت سے محبت کیے مومنوں نے لیکن کس طرح ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم لوگ صرف نعرے 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 نعروں میں اتنے ڈوب گئے اللہ اکبر کہ ہم تو حقیقتوں کو بھول گئے حقیقتوں کو فراموش کر گئے اللہ اکبر ایک مچلی سے سبق لیا ہوتا مچلی سے اللہ اکبر اس نے کیا مبدت کہا قدا کیا مرنے کے بعد بھی اس نے پانی کی محبت کو نہیں چھوڑا ہمیں امام حسین کتنا یاد آتے کبھی یاد آتے خون حسین جو میدان کربلا میں بہا ہے کبھی اس کا احساس کیا میں آپ کے سامنے کوئی شہادت نہیں پڑنا چاہتا لیکن ایک بات رکھنا چاہتا ہوں اتنی دیر سے بیٹھے ہو تو حصول برکت کے لیے میں ایک شہادت آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں احساس کرو محبت ہے نا مودت ہے نا اس قربانی کو کون یاد کرے گا اللہ نے آپ کو بھی اولاد دی ہوگی اللہ کی عطا سے ہم لوگ بھی اولاد والے ہیں تھوڑا گوھر کیجئے ذرا توجہ کیجئے جب بکرائیت کے موقع پہ اللہ نے قربانی کا حکم دیا تو اس میں بھی رسول اللہ نے ہمیں پابن کر دیا کہ جانوروں کے بچوں کی قربانی نہیں ہوگی توجہ توجہ فرغ اللہ کی راہ میں بھی جانور کے بچے قربان نہیں کی جائیں گے اوٹ کم سے کم پانس سال کا چاہیے کیونکہ پانس سال میں اوٹ جوان ہوتا ہے اس کے بعد کا جو جانور ہے وہ کم سے کم دو سال کا چاہیے کیونکہ وہ جانور جنہیں بقرہ عربی میں کہتے ہیں وہ دو سال کی عمر میں جوان ہوتا ہے اس کے بعد کا جو جانور ہے جسے اردو میں بکرہ کہتے ہیں اس کو کم سے کم ایک سال کا ہونا چاہیے کیونکہ وہ ایک سال میں جوان ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر کوئی جانور نہیں چلے گا اس لیے کہ وہ جوان ہو کر بھی جوان نظر نہیں آتا مثال کے طور پر مرگا نہیں چلے گا کیونکہ وہ جوان ہو کر بھی جوان نظر نہیں آتا ہے نا یہ ایک فلسفہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو جو جوان دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد تصور ناظرین جوانی ایسی ہو تصور ناظرین کے ایک نظر میں بھا جائے ٹھیک لیکن بچہ نہیں چلے گا اگر کوئی بکرہ چھ مہینے کا لے کر آئے تو نہیں چلے گا کیونکہ وہ بچہ ہے یعنی اللہ کی رام قربانی کرنے کے لیے قربانی بچوں پر نہیں ہوگی جوانوں پر ہوگی بس اتنا سمجھ میں آ گیا